بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینے پہلے ایک بڑی اندوناک خبر آئی تھی ایک کشتی الٹ گئی اور اس میں پتہ نہیں کتنے ترجنوں سینکلوں پاکستانی شہید ہوئے وہ بچارے پاکستان سے گئے تھے اور وہ کہیں یورپ میں جا کے نوکیوں کی ملازمتوں کی تلاش میں تو اللیگل طریقوں سے جا رہے ہیں تو تب ہی ہم نے میری ٹیم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایسے ملکوں آپ کا انفرمیشن دیتے رہیں گے کہ جہاں آپ لیگل طریقے سے جا سکتے ہیں اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب یہ آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو ایک تو آپ قانونی طریقے سے اس کے اندر داخل ہو یہ بہت اہم ہے آپ غیر قانونی طریقے سے داخل ہوں گے آپ ساری زندگی آوازات رہیں گے اور آپ قانون سے بھاگتے رہیں گے اور دوسرا وہاں جا کر بھی کوشش یہ کریں حد تل امکان کہ آپ سے کوئی قانون کے خلاف بات نہ ہو آپ قانون نہ توئیں یہ بہت امپورڈنٹ ہے ہمارے ملک میں تو بجت ہو جاتی ہے ٹرافک سگنل کو بھی جمپ کرنے کی اور حادثے کی لیکن باہر کوئی بجت نہیں ہے بہرحال گزشتہ ویڈیو میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کیسے جرمنی سے بیس لاکھ نوکریاں آئیں ہیں اور کون کون ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو آپ کا بیرون مل جانب پاکستان کیلئے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے اکستان کو مزید فورن ایکسین شروع ہو گیا یہ ایک سیریز ہے پوری جسے میڈل ایس یورپ کینیڈا جس جس ترقی پذیر بمالک میں جو جو اپورچنٹیز ہیں میں اسے آپ کو آٹھا کب ایک پوشش کروں گا اور ہو سکتا ہے کہ میری انفرمیشن میں کوئی کمی ہو تو پریز اس کو آپ ایک دفعہ کراس چیک ضرور کریے گا کیونکہ اگر آپ کسی روزدار کی تاج میں ہیں باہر جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیوز یا یہ سیریز جو ہے یہ آپ کو ایک جمپ سٹارٹ دے سکے اس طرح سے ہے کہ آپ کا کوئی دوست آپ کے پاس اگر کہے چلو یار باہر چلتے ہیں نہ صرف باہر چلتے ہیں بلکہ یورپ چلتے ہیں وہ بغیر پیسو کے چلتے ہیں یعنی ابھی آپ اس دوانے کی بات حضم کرنے کی کوشش کری رہے ہوں گے کہ اوپر سے یہ بھی کہہ دے کہ چلی یار اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلا چاہے ہیں اور اس کام کے لیے ہمیں کسی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے جالی بینک سٹیٹمنٹ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے الٹا ہمیں تو ری لوکیشن الاؤنس ملے گا تقریباً آٹھ ہزار پاؤنڈ مل سکتے ہیں اور صرف ڈاکٹرز اور انجینئرز نہیں بلکہ اب مزدور اس سے مستفید ہو سکتے ہیں تو کتنی بڑی اپورچنیٹی ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسا یورپین ملک ہے جو آپ کو بغیر پیسوں کے جاپ کی آفر دے رہا ہے ویزا بھی دے رہا ویزا پر اٹھنے والے تمام اخراجات بھی برداشت کر رہا ہے فلائٹ کی ٹکٹس بھی دے رہا ہے وہاں پہنچنے پر اکومنڈیشن بھی دے رہا ہے آپ کی فیملی کو بھی سیٹل کروا رہا ہے وہاں آپ کے بچوں کو ایڈکیشن بھی فری ملنے جا رہی ہے اور آٹھ ہزار پاؤنڈ میں وہ آپ کو اللہنس ملتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ویب سائٹس کا بھی بتاؤں گا جا جا کر آپ اپنے لیے مناسب نوکری کلاش کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ہٹ دھونے والے کے لیے اس کا مقصد تو نہ پورا کرے لیکن اگر چند فیصد لو وہ بھی اس میں کامیاب ہو گئے تو آپ سمجھیں مجھے کوئی تو دعا دے گا میری ٹیم کو بھی دعا دے گا کہ شاید جنہوں نے محنت کی آپ تک یہ انفرمیشن لانے کی اب آپ کو بتا دو جگہ کیا ہے اس کا نام کیا ہے سکوٹلنڈ جی یونیٹیٹ ٹنگٹم کا یوکے کا ایک صوبہ یوکے بیسیکلی چار ایریاز کے اوپر یا صوبوں کے اوپر آپ سمجھے یہ مشتمل ہے انگلنڈ ہے سکوٹلنڈ ہے ویلز ہے نورڈر آئیلنڈ ہے یہ برطانیہ کے تقریباً ایک تہائی رقبے پہ پھیلا ہوئے علاقہ ہے جس کی عبادی ساٹھ لاکھ کے قریب ہے اور اس میں نوے آزار یا لاکھ کے قریب مسلمان رہتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت جگہ کبھی میں مقبوضہ کشمیر تو نہیں گیا لیکن سکوٹلنڈ میں گیا ہوں اور آپ کو بتاؤں کہ سکوٹلنڈ کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنت ہے اتنی حسین جگہ اور سکوٹلنڈ لوگ جو ہیں یہ بڑے فرینڈلی لوگ ہیں یہ ریسس نہیں ہوتے اور یہ آپ کی مدد بھی کرتے ہیں فرینڈلی بھی ہوتے اور ہیپی گو لکی ٹائپ لوگ ہیں بسیکلی سکوٹلنڈ کا کیپٹل جو ہے وہ ایڈن پر رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سکوٹلنڈ آپ کو آفر کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے اور آپ کو کون کون سی جابز میں سکتی ہیں کیا یورپ میں داخل ہونے کے اسے کو بہتر بھی روٹ ہے چلیں ان سوالوں کے جواب کوشش کرتے ہیں دونے کے آپ کو میں پہلے بتا جکا ہوں کہ سکوٹلنڈ بڑی خوبصور جگہ ہے ون تھرڈ علاقہ ہے یوکے کا بہت سرسبز شاداب پہاڑی سلسلے ہیں کھاڑیاں ہیں لیکس ہیں چیلیں چشمیں سرسبز میدان ایگریکلچر یہاں پہ بہت زیادہ اور ان کا ڈیری انڈسٹری ایکریکلچر انڈسٹری یہ جو ہے یہ یہ پورے یوکے کو یہ لوگ پروائیڈ کرتے ہیں پوپلیشن بڑی کام ہے اور جہاں پہ سردیوں میں شدید ترین سردی پڑتی ہے ہر وقت ہی مسلسل سنو فال ہوتی رہتی ہے وہاں تو گورے بھی تنگ آ جاتے ہیں اس موسم کی وجہ سے اور وہ ایسے لقے میں موو کر جاتے ہیں جہاں سردی نسبتاں کم پڑے اور وہاں جا کے جابز کرتے ہیں کیونکہ یہاں کا موسم مسلسل بارش بار باری ان کو اگزاوس کر کے رکھتے ہیں اور گورہ آپ کو بتا نا وہ پورا آفتہ تو کام نہیں کرتا اس کو تو اپنا ویکنڈ بھی چاہیے اس کو تو اپنا ویکنڈ پہ پپ بھی جانا ہے اس نے ڈرنک بھی چاہیے اس کو لائف بھی چاہیے ہماری طرح تھوڑی ہوتا ہے وہ کہ ہم تو ساری زندگی کام کرتے رہتے ہیں بہرحال جب اتنا موسم ہوتا ہے تو اس کی ہوئی سے وہاں پہ فیکٹریز کاروباری مراکز بند ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ عام لیبر بھی نہیں ملتی وہاں پہ تو سکوٹلینڈ ویسے تو کم گنجان علاقہ ہے مقامی لیبر فوس کے وہاں جانے سے تقریباً تمام کاروباری زندگی مفلوج ہو جاتی ہے تو اب ان لوگوں نے یہ پلاننگ کی ہے کہ ہم غیر ملکیوں کو یہاں پہ انوائٹ کریں تاکہ ہماری کاروباری زندگی ہماری فیکٹریز یہ بند نہ ہو یعنی جب کاروبار بند ہوگا تو پروڈکٹ ہی نہیں تیار ہوگا پروڈکٹ نہیں بنے گا تو ان کی سیل نہیں ہوگی جب بیچنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی تو کمائن کے کہاں سے تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر بادشاہ بھی اپنے خزانے پہ کنات کر کے بیٹھ جائے تو ایک دن تو خزانہ خالی ہو جائے گا اگر آپ کی کمپنی فیکٹری لیبر کی وجہ سے بند پڑی ہے تو کیا آپ کے ڈیلی لائف کے اخراجات ضروریات زندگی وہ ختم ہو جاتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہوتا اخراجات میں کمی تو ہو سکتی ہے ضروریات زندگی تو نہیں ختم ہوتی ہے اس نے سکوٹلینڈ نے ہر فیلڈ میں ہر شعبہ زندگی کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر طرح کی جابز کی آفر کی ہے ان میں ڈکلما ہولڈرز بھی اپلائی کر سکتے ہیں ڈگری بانے کی ٹیکنیکل جابز بھی ہیں نون ٹیکنیکل جابز بھی ہیں آیا ہو ماسی ہو دوبی لانڈری ایڈمن ہیلپر یہ ساری جابز ہیں ویٹر ہو شیفز ہو پرائمری ٹیچرز کی جابز ہیں سیکنڈری ٹیچرز یا پروفیسرز کی جابز ہیں سپورٹس میں کلچرز ریلیٹڈ جابز ہیں تو جیم کی بھی جابز ہیں مینیجر کی بھی جابز ہیں وکیل نرس ڈاکٹرز ایمبلنس رائیورز اولڈ ایج ہومز ان کی لئے ڈومیسٹک ورکرز ان کی بھی جابز ہیں ہر شعبہ زندگی سے منسلک جابز موجود ہیں اب یہ جابز کیسے آپ نے تلاش کرنی ویسے تو گوگل پہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں کتنی آپ کو جابز اور جابز سے منسلک معلومات ملے گی لیکن کئی ان میں سکیم بھی ہوتی ہے اور وہ آپ سے پیسے پر ٹوڑ لیتی ہیں اور آپ کو پسا جاتی تو میں آپ کے کام آسان کرنے کے لیے آپ کو چار ایسی ویب سائٹس کا بتاؤں گا جس سے آپ کے مطلوبہ مقاصد پورے ہو سکتے ہیں اور جہاں آپ کو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جابز مل سکتے ہیں اور ہاں آٹھ ہزار پاؤنڈ آفر دینے والی سائٹ بھی میں آپ کو چلیں اب یہ آگے چل کے بتا دیتا ہوں اگر آپ www.myjobscotland.government.uk پر جائیں تو یہاں سرچ میں آپ کی ورڈز ڈال کر اپنی فیلڈ سے متعلق نوکری ٹونڈ سکتے ہیں اور سرچ all jobs میں آپ options بھی تلاش کر سکتے ہیں اسی طرح www.balperazimateservices.org.uk اس پہ آپ جاتے ہیں تو یہاں ساری jobs دکھی ہوئی ہیں کہ انہیں کس طرح کے کام کے لوگ چاہیے ہیں اور جب آپ سائیڈ پر لگی تین لائنز کو کلک کریں گے تو مزید options کی ونڈو کھول جائے گی وہاں پہ international recruitment کے option پہ جاکے آپ تلاشید نوکری ڈونڈ سکتے ہیں یہ sponsorship بھی فرام کرتے ہیں اسی طرح www.cederhomes.com اور یہاں پہ apply.job.scot.nhs.uk جب آپ یہاں پہ اس سائیڈ پہ جاتے ہیں تو آپ ابھی بھی یعنی چودہ سو زیادہ نوکریہ ہیں اگر آپ nhs فائلز کی ویب سائیڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک ایسی جگہ کو relocation expense policy کی سائیڈ ملے گی آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو بتا چلے کہ آپ کو کس طرح سے 8000 پاؤنڈ مل سکتے ہیں اور آپ کو وہاں 6 ماہ میں گھر لینا ہے اور 12 مہینے کے اندر اندر اس کی apply کرنا ہے سارا طریقہ اس میں لکھا ہوئے آسان ہے ان jobs میں آپ کا اپنی jobs related تمام information مل جائے گی کہ job کرنے کی timing کیا ہے مہینے میں کتنی چھٹیاں ہیں سالانہ کتنی چھٹیاں ہیں salary package کیا ہے جو میں نے سرچ کیا اس میں سالانہ salary 23000 یورو تک بنگتی ہے یہ کچھ کچھ سیلوری ہے کیونکہ Scotland میں living expenses کافی کم ہیں دوسرے علاقوں کے اگر آپ ایک گھر جو دو کمروں پہ مشتمل ہے 300 pound میں مل سکتا ہے آپ کو پھرائے پہ اسی طرح آپ کا گھر لنڈن میں جو ہے وہ آپ کو وہی گھر اٹھارہ سو سے دو ہزار پاؤنڈ ٹک کا ملے گا تو اس طرح باقی ضروری آتی زندگی کا حال ہے کچھ jobs ہیں salary جو ہے وہ چالیس ہزار تک ہے سالانہ بہت کم jobs ہیں جہاں آپ کو ائلز بھی مانگتے ہیں آپ سے یا کم از کم میٹریک کی سالت مانگتے ہیں کچھ jobs ہیں آپ کو پہلے training دی جاتی ہے پھر آپ job پہ آتے ہیں کسہ مختلف سکوٹلینڈ میں آپ کو ایک اچھا موقع مل رہا ہے آپ کو میں بتاؤں کہ سکوٹلینڈ میں جو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو problem ہوتی ہے European countries میں problem ہوتی وہ یہاں پہ نہیں ہے مثلا جو drivers جاتے ہیں یہاں پہ ان کو problem بالکل بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ right hand driver ونہاں یہاں جب ہم driver police جاتے ہیں اور وہاں پہ jobs کرتے ہیں تو ان کو وہ اٹھا کے باہر کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو left hand guard ہی نہیں چلانی ہے تو وہ بڑا ایک serious problem ہوتا ہے تو جب آگر آپ qualified driver ہیں آپ پاس ایش ٹی وی کا license ہے یہ وہ اور آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ جو training آپ کو دیں گے جیسے اب آپ کو heavy equipment کی training دیں گے کہ جی bulldozer کیسے چلانا ہے وہ crane کیسے چلانی ہے اس کے safety procedures کے ہیں safety precautions کے ہیں وہ ان کی insurance کی demand ہے آپ کو چاہے آتا ہو آپ بھرپور طریقے سے آتا ہو لیکن ان کی insurance کی demand ہے کہ وہ آپ کو train کریں اس میں آپ کو educate کریں local laws کے بارے میں تو یہ سب چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زندگی کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں پہ آپ محنت کر سکتے ہیں اور محنت کر کے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر quality of life پیدا کر سکتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے موقع ہے ہماری series کا جو سلسلہ ہے وہ چاری ہے اس کو watch کریے گا like کریے گا share کریے گا اس کو subscribe کریے گا چینل کو bell icon کو press کریں گے تو مزید related to videos ہوں گی کوئی بیاک وقت آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے until the next time اللہ حافظ